اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بلکی خبر میرے دوستوں اور بزرگوں تم لوگوں پر اللہ جللہ شانو ہو رحم کرے اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ اس سے پہلے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ فلان شخص بیمار ہو گیا ہے مایوسی کی حالت ہے کوئی اچھا حکیم بتاؤ کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ اس کے بعد تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں اور زندگی کی کوئی بھی امید نہ دلائے پھر یہ آواز آنے لگے کہ فلان شخص نے وسیعتیں شروع کر دی ارے سن لو اس کی تو زبان بھی بھاری ہو گئی ارے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی اور اب وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں لمبے لمبے سانس بھی آنے لگے کراہ بھی بڑھ گئی پلکیں بھی جھکنے لگیں اس وقت تجھے آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے لیکن زبان تھتلا گئی اب کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتا بھائی بند رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں کہیں بیٹا سامنے آتا ہے کبھی بیوی سامنے آتی ہے مگر زبان کچھ بھی نہیں بولتی اتنے میں بدن کی اجزاء سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آخرکار روح نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے اس کے پیچھے عزیز و اکارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں یادت کرنے والے روح دھو کر چپ ہو جاتے ہیں دشمن خوشیاں بناتے ہیں عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں اور مرنے والا اپنے عمال میں پھنس جاتا ہے پیارے دوستو یہی حقیقت ہے اس زندگی کی بوت کا معاملہ نہائیت سخت ہے اور ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دیکھاؤں میں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں پخانے اور پھٹے ہوئے چیتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرس کرتے تھے جس طرح تم سب زدہ آج کل کر رہے ہو یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی یہ پخانے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا حاصل کیا پھر ان کو تیار کیا اور اس کے بعد کھا لیا اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کر کے بھاگ رہے ہیں وہ لذیذ کھانا جس کی خشبوت دور دور سے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرتی تھی آج اس کا منطحہ یہ ہے کہ اس کی بدبول لوگوں کو اپنے سے متنفر کرتی ہے یہ چیتڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینک رہی ہیں یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے بس جسے ان احوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تمام بہت زیادہ روئی پیارے دوستو ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس میں اپنے سلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو پڑی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی تو وہ دنیا کی زیب و زینت عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے پیارے دوستو غور کرو کہیں آج ہم بھی تو عورتوں اور زیب و زینت اور زیوروں کے چکر میں تو نہیں پڑے ہوئے بات قابل غور ہے اور سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اور عمل کے بعد استقامت سے قائم رہنے کی توفیق دے آمین سمم آمین